نمو بدھائے بدھ کے سمیے میں کوئی گردوارہ رہا ہوگا یا سنبھو ہے اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ گرنانک دیو جی کا جن چودہ سو انہتر اسی میں ہوا ہے لگ بھگ دو ہزار سال بعد پروان بدھ سے لیکن جو گردوارے کی اوہدھارنہ ہے وہ بھگوان بدھ کی دی ہوئی ہے گرنانک نے انہی سندیشوں کو دیاء کرونا پروپکار دینوں کی سیوہ مجلوموں کی رکشہ یہ بھگوان بدھ کے ہی دیئے ہوئے ویچار ہیں جن کا نرنتر وکاس ہوتا رہا ہے اور گردوارے کی جہاں تک بات ہے تو ایک سنسطہ کے روپ میں یا گروہ رام داس جی نے ہی پشپیت پلویت کیا جب انہوں نے امریس صاحب میں ہری مندر کی نیو رکھی اور تب جو گردوارہ ہے ایک سکری روپ میں سماج میں کام کرنے لگا ان کے پہلے کے جو گروہ ہیں وہ اس پریپاٹی کو نبھاتے جرور ہے وہ پرمپرہ وکسیت ہوتی رہے کیونکہ گرنانک دیو جی نے دھرم سال کی بات کی ہے شاید ان کے سمجھ تک گردوارہ ایک سنسطہ کے روپ میں اُبھر کر نہیں آیا تھا پرانتو ایک پنگت میں بیٹھ کر بینا کسی نفرت کے بینا کسی برن کی چنتہ کے بینا گریب امیر کا فرق کیے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا جو کنسپٹ ہے یہ بتاتے ہیں کہ گرنانک دیو جی کے جیون کال میں ہی شروع ہو گیا تھا اور دراصل وہاں کرتار پور صاحب میں وہ کھیتی کرتے تھے اور اس طرح کے لنگر چلایا کرتے تھے تو میں آج جو کتھا آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ اسی گردوارے کی اوڈھارنا کی کتھا ہے اور یہ ہمیں پیٹھ جاتک نامک کتھا میں ملتی ہے اس کی سنکھیا ہے تین سو سینٹس تو آج میں وہی کتھا آپ کو سنانے جا رہا ہوں بھائی گردوار جی کا خالصہ بھائی گردوار جی کی فتح گھٹنا جیتون ویہار کی ہے جہاں شاستہ بھوان بودھ بڑے لمبے عرصے تک رہے ہیں اور بودھ سنگ اور دھم کی جو پرتشتہ ہے تری رتنوں کی جو پرتشتہ ہے وہ وہاں سے ہی پورے جمبودویپ میں پھیلی ہے تو وہاں ہوتا کیا ہے ایک بھکچو کسی دور پردیس سے آیا ہے بہت ہی تھکا ماندہ ہے چلتا چلتا اس ستان تک پہنچا ہے اور بہت تھکا ہوا ہے تو وہ سامنے رہوں سے پوچھتا ہے بھوکھا بھی ہے کہ یہاں کوئی سردھاوان گھر کہاں ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اناتھ پندک سرابستی میں ہے اب چونکہ رات ہو گئی ہوتی اور وہ تھکا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کل صبح جاؤں گا سامنے رہوں نے بتایا کہ وہاں بھی شاکھا بھی ہے سرابستی میں ان کا بھی لنگر چلتا ہے دانشالہ انہوں نے بھی کھولی ہوئی ہے تو بھکشو جو ہے وہ صبح صبح چونکہ بھوکھا تھا وہ جاتا ہے اناتھ پندک کے گھر تک سرابستی میں اور وہاں دیکھتا ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں مطلب ایسا کوئی لنگر کا وہاں درشے نہیں ہے اور نہیں کوئی اسے پوچھتا ہے وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہوا سرابستی میں گھومتا ہوا بھوکا جب تک جو شاکھا کہاں پہنچتا ہے تو وہاں بھی ابھی وہی آلم ہے کوئی بھی اس کی بات نہیں پوچھتا تو وہ بیچارہ بہت ہی کھن ہوتا ہے اور پھر لوٹ کر کے اناتھ پندک کے جب تک پہنچتا ہے گھر پر تب تک وہ یواغو اتیادی جو صبح بڑھتا تھا فکشوں میں وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ بہت لیٹ پہنچتا ہے اب بیچارہ اسی طرح سے گھوکا بیاسا ہے اور وہ پھر دھیرے 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 وہاں بھی شاکھا کے گھر تک پہنچتا ہے تو وہاں بھی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ سمیں ختم ہو چکا ہے تو وہ بہت ہی من مار کے اور وہ جیتون واپس آ جاتا ہے اسی کنڈیشن میں اور بہت ہی برا بھلا کہتا ہے کہ یہاں تو بلکل سردھا ہے ہی نہیں وہ باقی لوگوں سے جیتون میں بتاتا ہے کہ یہاں تو بلکل ہی بیکار لوگ ہیں اور اس طرح سے یہ بات جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہاں تو انات پندک کی دانشالہ ہے اتنے دانی لوگ ہیں وشاکھا ہے اور اس کا انہوہ اس سے میچ نہیں کرتا تو وہ ایک طرح سے ایک تقرار کا وشاہ بن جاتا ہے اور یہ بات شاستہ تک پہنچ جاتی ہے تو شاستہ اس کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کہتا ہے بھنتیش دیکھی ایسا ایسا تو اسے وہ ایک عطیت قطع سناتے ہیں کہ جو تپسوی ہے جو سنیاسی ہے ساد ہوئے اسے اس طرح گصہ نہیں کرنا چاہیے یہ اس کہانی سے نکل کے آتا ہے تو میں وہ عطیت قطع آپ کو سناتا ہوں اور عطیت قطع کہ شہلی آپ کو پتہ ہے ہر بار وہی ہوتی ہے تو یہاں جو عطیت قطع ہے اس میں بودھ ست جو چریتر آیا ہے وہ ایک تپسوی کا چریتر ہے اور وہ تپسوی جو ہے واران سین رپ برہم دت کے ساشن کال میں ہی پیدا ہوا بڑا ہوا تک شلہ جا کر سارے سلپ سیکھے اور پرورجی گرہن کی اور ہمالے میں رہنے رہنے لگا بودھ ست پھر کئی ورسوں کے بعد جب نمک کھٹائی سیون کے لیے آتا ہے شہر میں تو وہاں شہر میں جو پرویش کرتا ہے تو پوچھتا ہے سردھاوان گھر کون ہے تو لوگوں نے ایک سیٹھ کا نام بتایا کہ اس سیٹھ کے گھر کا پتہ یہ ہے اور وہاں سب سادھو سنیاسی جو ہیں ان کا عادر ست کار ہوتا ہے تو بودھ سیٹھ کے گھر پہنچ گیا اب وہاں سیٹھ کسی جروری کام سے راج دربار گیا ہوا تھا اور باقی کسی نے اس کی وردھیان نہیں دیا تو اس کی کے پاس پہنچ تا ہے اس کو پرنام کرتا ہے اور اس کا بھکشا پاتر لے گھر جاتا ہے اس کو ست بات ہے وہ اس پرکار یعنی اس کا یہ ہے اس کا عرط کہ تمہیں نہ آسندیا نہ پانی اور نہ بھوجن ہمیں ایک شما کریں ہے بھرم چار ہم اپنے افراد کو سوکار کرتے اور گاثہ آپ سکرین پر دیکھ لیں کہتے ہمارے پتہ پتام کال سے کل کا دھرم ہے ہم آسن پانی اور پیر ماخنے کے لیے تیل دیتے ہیں ساری بیوستہ کرتے ہیں ہمارے پتہ دادا کے سمیسے چلا آرہا ہے ہمارا کل دھرم ہے ہم اتم جنوں کی ہمیشہ سیوہ اسی پرکار کرتے ہیں جیسے ہم اپنے سمبندھیوں کی کرتے ہیں بودی ستو یہ کہتے ہیں کہ نہ میں آسکت ہوتا ہوں نہ کرتا ہوں اور نہ مجھے کچھ اپری بھی نہیں لگتا میرے من میں یہی بطر کتھپن ہوا کہ نشجے اس پریوار کا یہی دھرم ہوگا تو یہ دونوں کی بات چیت سے یہ پتا چلتا ہے وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہی ساسطہ کہہ رہے ہیں اسے کہ جو باہر سے کوئی آتا ہے اب اسے کیا پتا کھانے کیا بہستہ ہے اور اس طرح اس کے ساتھ اس کا جو آدر ستکار ہونا چاہیے اس کے جو پوچھنے والا کوئی ہونا چاہیے اسے بھوجن پرابت ہونا چاہیے تو یہ جو باتیں ہیں یہ کم سے کم ویہار میں ہونی چاہیے اور اس بات کو جاتک کتھا کہ انت میں اس پرکار پرستود کہہ جاتا جہاں وہ ملان کرتے ہیں تو ملان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس سمیں کا سیٹ تھا وہ آنند آنند چونکہ جیتون ویہار کا سارا جو کرتا دھرتا ہے وہ آنند ہے تو شاستہ کا یہ کہنا بودھ ستو کے معرفت کہلوائے گیا ہے کہ کم سکم اتنی بہوستہ تو کرنی ہی چاہیے کوئی پوچھنے والا ہونا چیز جو باہر سے آیا ہے تو شام اسے کہاں پتہ سرا وستی میں کہاں کہاں کیا چیز ہے اور اگلے دن تک یہ انتظار کرنا اور اس بیچ انسان کے کیوں بہوستہ نہ ہو یہ بھی اوچت نہیں ہے اس لئے کم سے کم اتنی بہوستہ تو ہونی ہی چاہیے اور گردواروں میں یہی کوئی بھی جس کو آسرہ نہیں ہے اسے بھوزن کی بہوستہ نہیں ہے وہ وہاں آسرہ پاتا ہے بھوزن پاتا ہے تو یہ بہوستہ جو ہے وہ بودھ بتا رہے ہیں کہ کم سکم اتنا تو ہو نا ہی چاہیے جاتک کتھاؤں میں دیئے گئے منجمنٹ کو سمجھنا آسان ہے کہانی کے انت میں جنموں کا ملان کرتی ایک لائن دی جاتی ہے اسی میں منطر ہے چات کو سمجھنے کا وہی منطر ہے مثلا اس کہانی کے انت میں دیکھیں دیا ہے دھنوان سیٹ آنند ہے اور تپسوی شاستہ ہے یعنی اسی پرکار کی ادارن قطع بنائی جاتی ہے جو سمجھائے کی کیا ہونا چاہیے تھا سمجھ کیا تھا سیٹ جب تپسوی کو بھوکہ لوٹتے دیکھتا ہے تو معافی بانتا ہے کہ اس کے کل میں یہ پہلی بار ہوا ہے اور تپسوی اتر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں اسے کوئی کروذ نہیں اس نے بودھ ہر آدمی کو کہنا چاہ کہ جو کوئی بھی سنسطہ یہ کام کرتی ہے وہ بودھ کا کام ہی کر رہی ہے لہ لدھ داکھ ہے ارناشل پردیس ہے یا اور ایسی بیہر جگہیں ہیں جہاں گردوارے بودھ کی اسی آگیا کا پالن کر رہے ہیں انہیں بند کروا کر بودھ موسیقی